کہ آیا یہ واقعہ سچا ہے یا اس کے پیچھے کوئی پروپاگنڈا ہے یا اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی یا پینڈ والوں کا اس سے کوئی مخاسمانہ دھگڑا چل رہا تھا اس کیس کے پیچھے حقیقت کیا ہے آپ بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو بھی ہے جی میں جو کہاں گا ہلپن بہر ہلپن کہاں گا انشاءاللہ میرے کھیت سے کمکر گیاں سے یہ عورتاں وہ تھے یہ واقعہ پیشایا کہ میں نے آسیاں پچھا کہ تمہیں گناہ جو عرصان کا دیاں تمہیں پیتنیاں میرے کو اقرار کیتا کہ ہاں میں گناہ کیتنیاں نے میں کیا تم کیوں پیتنیاں نے انہیں کہے میں اپنے دین دیاں ساریاں کتاباں پڑھیاں نے میں سارا کچھ جان دیاں ایک ہی جان دیاں میں سارا کچھ جان دیاں ایک ہی جان دیاں میں ہلپن بہلپن مسجد خلو کے قرآن پاک سامنے رکھتے میں یہ کہنا کہ میرے کو اقرار کیتا اور انہیں اگلہ کیتنیاں یہ بھئی افضل صاحب تھے بھئی ادریس صاحب جنہوں نے جو کھیت کے مالک ہیں جب یہ جگڑا ہوا تو ان کو پتہ چلا یہ موقع پر پہنچیں موقع پر پہنچنے پر اس نے خود اقرار کیا اور کہا کہ میں نے یہ باتیں کی ہیں اور ساراکھ اس نے یہ بھی اقرار کیا کہ میں اپنے دین کو اچھی طرح سمجھنے والی ہوں چاہنے والی ہوں اور یہ باتیں ایسی ہیں اور میں ہلپن یہ باتیں کرتا ہوں بھاری صاحب اور اس گاؤں میں کسی سے کسی کی کوئی عدعوت نہیں ہے اس سے پہلے کوئی ذاتی عدعوت نہیں ہے وہ کتنے عرصے سے گوی آ رہے تھے کوئی دس بیس سال سے پہلے میرا کام میرے کھیت میں فالسہ ٹھوڑتی تھی اور بھی کام کرتی تھی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں تھی کوئی عدعوت نہیں تھی اور میں سپریم کورٹ آف چیز جسٹس آف پاکستان صاحب سے انتماز کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ میں حلسن یہ دیان کرتا ہوں قرآن پاک کے سامنے کہ اس میں کوئی شکوش بیتی شکیت نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے جو ہے یہ حق ہے اور ہم اس حق کے پیتے جان دینے کو تیار ہیں انشاءاللہ موسیقی